پاکستان جن حالات سے گزر ہے ان حالات کو ان موجودہ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کو کس قسم کی لیڈرشپ اپنا آنی چاہیے یعنی ایسا کون سا سٹپ ان کو اٹھانا چاہیے ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملٹ مسائل کے بھور سے نکال آئے دیکھیں جو بیریا یہ آپ کا question بہت pertinent ہے because آج کے podcast میں ہم لیڈرشپ کو discuss کر رہے ہیں so it's very relevant that you are talking about کہ جو ہماری current لیڈرشپ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ we can steer the country out of crisis کہ اس میں کہیں نہ کہیں politics بھی involved ہوگی اور ہمارے podcast کی policy ہے کہ ہم politics کو discuss نہیں کرتے لیکن it's very important کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا اس کو highlight کرنا چاہیے دیکھیں جو بیریا بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس وقت اگر میں پاکستانی لیڈرشپ کو دیکھوں تو بحصیت عام پاکستانی میں پاکستانی لیڈرشپ سے بہت مایوس ہوں بہت ناومید ہوں and especially جو 9 مئی کے واقعات ہیں 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے مجھ سمیت ہر پاکستانی انتہائی دلبرداشتہ تھا انتہائی تکلیف میں تھا کیوں کیونکہ جب آپ کا ملک بہت سے challenges کو face کر رہے ہیں جس میں economy ایک بہت بڑا challenge ہے global politics آپ کے security issues ہیں آپ کی societal functioning ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک عام پاکستانی ان سارے کے سارے حالات سے لا تعلق رہ سکے ہم نہیں لا تعلق رہ سکتے سو میرا جو فہم ہے جو میری سوچ ہے جو میرا exposure ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری political leadership یا overall جو پاکستانی leadership ہے اس میں religious leadership بھی آ جاتی ہے military leadership بھی آ جاتی ہے اس میں policy makers بھی آ جاتی ہیں اور اس کے لیے term use ہوتی ہے establishment تو اگر establishment اور ہمارے policy makers ان تین چیزوں پہ consensus build کر لیں تو ہم اس ملک کو مسائل سے نگال سکتے ہیں there are so many things need to be addressed لیکن ان تین چیزوں پہ اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں وہ تین چیزیں کونسی ہیں first of all تو there must be elite consensus on political economy جب ہم political economy کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی stakeholders ہیں چاہے وہ ہماری security leadership ہے چاہے وہ ہماری political leadership ہے جتنے بھی policy makers ہیں ان کو مل بیٹھنا ہوگا ان کو مل بیٹھ کے charter of democracy اور charter of economy کرنا ہوگا ان کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ نے leader بننا ہے تو آپ کو اپنی ego پہ پاؤں رکھنا ہے اور اگلا قدم leadership پہ ہوگا تو اس وقت ضرورت ہی سمر کی ہے کہ یہ جو political leadership vindictive politics کی طرف آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر لانتن کر رہے ہیں ایک دوسرے کی character assassination کر رہے ہیں اور اس character assassination میں آپ قوم کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں اس سارے کے سارے سنیریوں میں میں سب سے ہاتھ جھوڑ کے یہ request کرتا ہوں کہ for god's sake آپ اپنی انا کو آپ اپنی personal interest کو آپ اپنی politics کو ایک سائٹ پہ کریں اور آپ ریاست بچانے کے لیے ریاست کی بقاہ کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے چونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے اگر خدا نہ حاصل یہ ملک ٹوٹتا ہے تو آپ سیاست کہاں پہ کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جن کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں اور بھئی آپ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں میں جویریا سیاست دانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملالے آپ ایک consensus build کر لیں آپ consensus یہ build کر لیں کہ بھئی elections ہوں گے یہ پانچ سال آپ کے یہ پانچ سال آپ کے اور ان پانچ سالوں کے دوران ہم آپ کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے ہاں جو opposition ہے وہ کریں گے لیکن اس opposition کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی حکومت گرائیں گے اور ملک میں political instability create ہوگی کیونکہ میری بات چاہت رکھے گا کہ جو آپ کی economic stability ہے جو آپ کی economic growth ہے اس کا direct تعلق ملک میں political stability کے ساتھ ہے میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی یہ جو leaders آپس میں ایک دوسرے کی character assassination کرتے ہیں لیک پولنگ کرتے ہیں اور اگر ایک leader ہے تو اس کی duration پوری نہیں کرنے دیتی تو کیا یہ leader کو زیب دیتے ہیں یہ تو ہمارے nation پر نہیں effect کر رہی ہے دیکھیں جویریا جہاں پہ یہ ہماری political instability economy کو hit کرتی ہے آپ دیکھتی ہیں کہ last one year سے کس طرح ہماری economy decline کی طرف چاہ رہی ہے اور ہم آئی ایم ایف سے بیلوڈ package کے لیے کس طرح ان کے سامنے منت سماجت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی قوم کو کیا اخلاقیہ سکھا رہے ہیں کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہے ہیں اور اتنی political unrest ہے اتنا عدم برداشت ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سو میں تمام politicians سے تمام stakeholders سے تمام leadership سے یہ request کرتا ہوں کہ please for god's sake there must be an elite consensus on economy and political stability آپ اپنے neighboring countries سے سیکھ لیں آپ انڈیا سے سیکھ لیں کہ انڈیا is becoming noua global power بالکل کہ آپ ان کی economy کو دیکھ لیں آپ international arena میں ان کی power کو دیکھ لیں اور دنیا ہمیشہ اس ملک کی سنتی ہے جو قومی سطح پر عالمی سطح پر کچھ طاقت رکھتا ہے طاقت صرف military طاقت نہیں ہوتی modern world میں جو economy ہے یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو دنیا میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یونیٹی نیشنز میں اگر ہم دیکھیں ایکوالیٹی کو تو ووٹ کا حق جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کو ملتا ہے لیکن جب بات آتی ہے کہ کس ملک کی بات کو کتنی importance ملے گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کو importance ملے گی جو ملک یو ان کے بجٹ میں سب سے زیادہ contribute کرتے ہیں جیپان امریکہ یہ وہ ملک ہیں جو یو ان کے بجٹ میں قریباً کوئی 23-24% contribute کرتے ہیں اور آپ کتنا contribute کرتے ہیں یہ آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے سو there must be elite consensus on political stability and economic stability اور political economy کے لیے آپ کو ہر صورت میں charter of democracy, charter of economy کی طرف آنا ہوگا اگر آپ اس میں نہیں آتے آپ یہ تیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم سیاست بھی کریں گے لیکن ہم economy پہ point scoring نہیں کریں گے ہم economy پہ compromise نہیں کریں گے اور آپ ایک بیس سالہ پچیس سالہ plan بنائیں اور اس plan کو آپ execute کریں